ہندی یا انگلیش یا کسی بھی کتاب کو چاہے وہ عربی کی کتاب ہو یا اردو کتاب ہو یا کوئی بھی کتاب کسی بھی زبان کی کتاب ہو اگر غلطی سے اس کو پیر لگ جائے اس کو چومنا کیسا ہے مسئلہ کیا ہے جواب ہی ہے کہ کوئی فرض اور ضروری نہیں ہے لوگ ایک محبت کی وجہ سے چوم لیتے ہیں میں چوم لیتے ہیں تم چوم لیتے ہیں کوئی شریعی حکم نہیں ہے کوئی فرض اور واجب نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر چومیں گے تو نہیں چومیں گے تو حرام ہے نہیں چومیں گے تو گناہ ملے گا نہیں چومیں گے تو کوئی بڑا جرم کر دیتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں جو پیر لگ گیا ہے غلطی سے اس کی تلافی کیا ہے اس کی معافی کیا ہے اس کی معافی یہ ہے کہ آپ کے دل میں تکلیف ہو گئی آپ نے دل میں سوچا کہ غلطی سے پیر لگ گیا ہے اس میں میرا یہی جو تکلیف ہو گئی آپ نے جو برا سمجھا یہی اس کی تلافی ہے یہی اس کی معافی ہے ایسا نہیں ہے کہ جب تک آپ اس کو چومیں گے نہیں تب تک وہ معاف نہیں ہوگا پیر لگنا ایسا نہیں ہے لوگ لیکن غلط سمجھ بیٹھے ہیں جب بھی پیر لگ جائے تو چوم لیتے ہیں آدمی کو پیر لگ جائے تو چوم لیتے ہیں بیوی کو پیر لگ جائے تو چوم لیتے ہیں بہرحال کچھ بھی ہو لیکن دیکھئے معافی یہ نہیں ہے کہ چوم لینے سے معافی ہو جائے گی معافی ہے کہ دل میں آدمی کی تکلیف ہو جائے دل میں اس پیر لگنے کو برا سمجھ لے یہی اس کے لئے معافی ہے چومنا کوئی فرض واجب ضروری نہیں ہے کوئی چوم لیتا ہے ضروری نہیں سمجھے چوم لیا چوم لیا کیا بات ہے لیکن چومنا کوئی ایسا حکم نہیں ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمين